شکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست ونوچروں رات کے بارہ بجے کے آس پاس بھیوانی کے راملیلا میدان میں کہوں گا یا پھر سیرہ والا جو مندر ہے سورے والا وہاں کے آس پاس پھلہال یہ راملیلا کمیٹی ہے وہاں پر آئیت جن کیا جا رہا ہے اور پھلہال یہ آرٹس آپ کو دکھ رہے ہوں گے لیکن ایک بات کہوں گا آپ کو شاید لگے گا آپ کو برا کہ سمیہ کے پراکاستہ ہے یا پتہ نہیں جرورت ہے کہ راملیلا کے بیچ میں حالانکی ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈانس کر کے اوڈینس کو روکنا پڑتا ہے آج کل کے درشک پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں کہ سپنا نے ڈانس شروع کیا تو اوڈینس لاکھوں میں ہوتی ہے اور راملیلا ہوتی ہے ریادہ پرشوتم اپنا رول نبھا رہے ہوتے ہیں اپنے ڈائیلوگ بول رہے ہوتے ہیں تب لوگوں کا کوئی انٹریسٹ نہیں ہوتا ہندوستان میں اتر بھارت میں سریش سینی جو کہ یہاں پر لکشمن کا کریکٹر کر رہے ہیں سریش جی کیا کہو گے دو دن سے تین دن سے آستیسرا دن ہے کیا کہیں گے اس راملیلا کو چلتے ہوئے کافی دن میں راملیلا ہوئی ہے پہلے پرانے ٹائم میں ہوتی ہے بیوانیس ہے کہ اندر ایک ماتر راملیلا نیو واسکینات کا منچن ہو رہا ہے جس میں ہمارے سبی کلاکاروں کا بہت ہی اچھا سیوج ہے اور میں کہنا چاہوں گا کہ ہماری سنسکرتی ہے وہ ختم ہو چکی ہے کیول راملیلا کے مادم سے بھی ہی ہم لوگوں کو جاگروپ کرتے ہیں اور سری رام جی کی جو مریادہ پرسوتم رام تھے ان کی جو جیونی ہے ان کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہمارے پریاس ہے یہاں بیوانی سہر کے اندر ایک ماتر راملیلا میں تھوڑا بہت ہم جیسا بھی ہمارے گرودیو ستنین سرما جی کے آسیروات سے ہم نے یہاں پر سٹیج پر بولنا سیکھا ہے ان کی بدولت ہی آج ہم اسٹیج پر ہیں تو آج ہم نے تھوڑا پریاس کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو جاگروپ کریں ایک گیپ آ گیا تھا راملیلا میں بیوانی میں راملیلا دیکھنے کے لیے لوگوں کے آنکھیں ترستی تھی کب ہوگی کیسے ہوگی تو کتنے ٹائم بعد یہ فیضوباز سے کوشش کیا ابھی تو یہ لگ بگ تین سال کے بعد ہے لیکن میں ایک بات نشتی طرح سے کہہ دینا چاہتا ہوں بیوانی سہر کے جو لوگ ہیں جو مین لوگ ہیں وہ بیوانی سہر کے اندر ایک ستائی راملیلا گراؤنڈ نہیں ہے اس کا مکھے کان ہے کہ یہاں کے جو اچھے لوگ ہیں وہ آگے نہیں آ رہی یہ ہمارے سبھی ساتھی کٹھا کسی سے چندہ نہیں لیتے یہ کٹھا کر کے ان سبھی کا پریاس سے ہم نے منچن شروع کیا ہے اور ہم چاہیں گے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھوشے میں ہمارے جیسے رول ادا کریں فلال سری رام کا کریکٹر کر رہے ہیں آپ چرہی طرح اگر رام کا لکھنے کو لیے کہیں گے تو سٹوڈنٹ پردان ہی کیا کیا لکھتے ہیں لیکن ریل میں آج کے دن کوئی اس آسٹرنڈ کو اپناتا ہے لگتا آپ یہاں ڈائلوگ بولتے ہیں وہ ساری چیزیں ہوتی ہوگی آپ جنتاں نہیں ایسا فلال کچھ نہیں ہوتا ہم بہت کوشش کرتے ہیں گروہ جی کے آسری رواز سے انہیں جو سکھا ہے ہمیں ہم وہ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن آج کل جو بچے ہیں ینگ بلکل وہ پتہ نہیں ان کی وچاردارہ کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے وہ کچھ سکھیں اور آگے ان کو دیکھ کے ہم یہ کہیں کہ ہاں بچوں نے سکھا ہے سنسکار اچھے آئے ہیں تو ایسا کچھ ہماری کوشش ہے جیسے ابھی ہو سکتا ہے کرتے ہیں ایک بات آپ سے پوچھوں گا یہاں اوڈینس میں اگر ماتوں کی شنکھیا بہنوں کی شنکھیا کی بات کروں گا لیڈیز بہت کم تھی یہاں پر لڑکیوں کی بات کروں بہت ناماتر اور لڑکے تھے یا پھر جنس تھے ہوہلہ بھی بہت ہوتا ہے تو کیا بڑی وجہ لگتی ہے انٹرسٹ نہیں لے رہے لوگ یہاں پر سرکشا کی درشتی سے سرکشی سے بھی یہ سوال کروں گا یا پھر کیا بڑی وجہ ہے کہ لوگ آ کیوں نہیں رہے ہیں یہاں اوڈینس کے تو نہیں سرکشا کی درشتی سے بلکل سرکشی تھا ہماری راملیلا یہاں پہ کوئی پروبلم نہیں ہے بلکل سرکشی تھا ہے بی سی آر بھی کھڑی رہتی ہے ایک سو بارہ نمبر کی گاڑی بھی کھڑی رہتی ہے پھر ہم نے سرکار سے پرمیسن بھی لی ہے اور بہت مشکل سے پرمیسن ملی ہے کیونکہ دو سال تین سال کرونا کال میں نکل گئے تو پرمیسن تو ہمیں مل گئی کوئی پروبلم نہیں ہے ماتا بہنیں جو بھی آئیں گی کسی برکار کی بھی دکت نہیں ہے کیونکہ ہمارے وائلینٹر بہت اچھے اچھے ہیں رتن جی ہیں یہ بہت اچھا سنبھالتے ہیں ہمارے پردان جی ہیں وہ بھی سنبھالتے ہیں سنجے پاوار جی ماتا بہنوں کو کوئی دکت نہیں ہے لیکن فیلال آڈینس کو پتہ نہیں ینگ بچے ہیں وہ اللہ کرتے ہیں انہیں یہ ہوتا ہے کہ یہاں بھی ڈانس دکھے گا تو مجھائے کا انٹریسٹ ہوگا لیکن اگر وہ جرہا سا اندر سے سوچ کے جھانک کے ہماری لیلا دیکھ کے ہماری محنت دیکھ کے اگر وہ سوچیں گے کریں گے سمجھیں گے تو ان کو بہت اچھا لگے گا سری رام کا کریکٹر مریادہ اوٹومیٹک شبد آ جاتا ہے دماغ میں یہ آ جاتا ہے کہ وہ ہیں تو مریادہ تو ہوگی وہاں پر لیکن تب گانا چل رہا ہوتا ہے کہ جیڑ کر آگی رہا ہے جیڑ کر آگی چھوڑی سری رام کا کریکٹر چل رہا ہے تب ایسے گانے چل رہے ہیں ایسے ڈانس چل رہے ہیں لوگ بھی انٹریسٹ لے کے دیکھ رہے ہیں رام لیلا میں انٹریسٹ ہے یا نہیں ہے وہ الگ ہے یہ سمجھ سے پرے ہیں تب آپ کو کیسا لگتا ہے کہ سچ میں مطلب یہاں رام لیلا ہی دیکھنے آتے ہیں یا لوگ ڈانس دیکھنے آتے ہیں نہیں اندر سے تو بہت برا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں بھی ڈانس کے اوپر اتنا ہو اللہ کر رہے ہیں تالیہ بزا رہے ہیں ہمارے کلا کر اتنی محنت کر کے جیب سے پیسہ لگاتے ہیں جیب سے اپنا ٹائم خراب کرتے ہیں کوئی دکندہ آدمی ہے کوئی نوکری کرتا ہے کوئی کچھ سارا کام چھوڑ کے وہ یہاں پہ آتے ہیں محنت کرتے ہیں لیکن پبلی کا آتی ہے جنت آتی ہے ڈانس ہوتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے کتنے ورشوں سے یہ راملیلا کا منچن کر رہے ہیں رام کا کریکٹر کر رہے ہیں انیس سو بانوے سے کر رہا ہوں تو اتنے ورشوں میں کیا تبدیلی دیکھے آپ کو راملیلا میں کیا بدلاؤ آیا اوڈینس میں کیا آپ لوگوں کا کریکٹر میں سٹیج پر کیا بدلاؤ دیکھے یہ ڈانس پہلے بھی ہوتے تھے انیس سو بانوے میں ہوتے تھے یا تب کیسے منیج کیا جاتا تھا حاصل ونود کیسے پیدا کیا جاتا ڈانس پہلے بھی ہوتے تھے لیکن وہ کیا ہوتا تھا جب مہراجہ راون کا رول ہوتا تھا اس میں دکھا دیتے تھے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوتا تھا ڈانس یہ نہیں کہ مریادہ پروسطم کا وہ چل رہا ہے سین چل رہا ہے اس کے اندر ہم ڈانس دکھا رہے ہیں یا کہیں دس رت مر گئے ان کا اوپر بھی ڈانس دکھا رہے ہیں تو ایسا آٹھ دس سال سے فیلال چل رہا ہے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھے آپ کتنی عمر سے کرنے ہیں راملیلا دو سال ہوگے دو سال دو سال سے دوسری آپ کی راملیلا ہے کس کا کریکٹر کرنے شترگن کا ڈائلوگ وغیرہ یاد ہو جاتے ہیں سکول میں تھیاٹر یا پھر کولیج میں تھیاٹر وغیرہ کرتے ہیں یا راملیلا سے کیسے جڑے کیونکہ آج ینگ جنریشن تو اس طریقہ آنا ہی نہیں چاہتی یا پھر اوڈینس دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے یہ میرے دادہ ہے وہ میرے چاتھ سار پاپا ہے جاپے سبھی فیملی میں پہلے ہوتا تھا تو آپ کا بھی انٹریسٹ ہاں ڈائلوگ وغیرہ کر لیتے ہیں اوڈینس اتنی سمال لیتے ہیں اور کتنا مجھے آتا ہے راملیلا کو کھیلنے میں وہ جاتے ڈائلوگ مجھاتا ہے آج تھا رہتا ہے آپ کا کوئی ڈائلوگ ایسا کوئی ڈائلوگ بول کے دکھائیں گے آج تھا آپ کا کوئی ڈائلوگ ہے ایسا جو بول کے دکھائیں گے اس بارشترگنے میں تو کوئی ڈائلوگ نہیں ہے ساتھ میں آپ کریکٹر آرٹسٹ کر رہے ہیں سریس بھائی اچھا اچھا یہ دیکھیں یہ چہرے ہیں جو کی سٹیج کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں یہ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں تب جا کے محنت ہو پاتا ہے اور پچھا آپ کو ایک کریکٹر دکھ رہے ہوں گے جنک اور آج ان کے دربار میں ہی ڈانس چل رہا تھا ان سے پوچھوں گا کیا ملب مریادا پرشوتم سریرام کے پتازی کا دربار اور وہاں اس طرح کا ڈانس آپ لوگوں کو بھی مجھا آتا ہے تو مجھا لینے لگے ہوں گے خود والے ڈائلوگ کو بھول کے ان والے ڈانس میں کوئی رہتے ہوں گے نہیں وہ بات ہے نہیں کچھ بھی ویسے منوردن کے لئے یہ ہوتا تھا نہیں بہت اچھا لگتا ہے کتنے سال ہوگے میرے کو ہوگے کم سے کم 12-13 سال ہوگے تو جنکی کر رہے ہیں نہیں جنکی بھی کرتا ہوں آئی راون کا بھی ہے بالی کا بھی ہے بھوشن کا بھی کیا ہے تو اسی میں کئی کریکٹر نبھائیں گے ہنج راون بھی آپ ہی کریں گے نہیں آئی راون کا اچھا آئی راون کا یہ دیکھئے کریکٹر منیج کرتے کرتے اور فلال یہاں پر یہ چہرے دکھ رہے ہوں گے کیا کہو گے میں ڈیریکٹر ہو جیا باز کنات کلال سنگیم کا اس کلب کی سنسری کے اندر جو ہے ستاپنا کی تھی میں پہلا ڈیریکٹر ہم دونوں کا مہابیر شینی اور سیسرام تنور جب اس کی ستاپنا ہوئی تھی عیرطان سنگ جی تھاکر جی ہیں یہ ہمارے سنگھ چکتے ہویا کرتے تھے سنسری میں اس کی ستاپنا کی تھی پھل ہال کتنا بدلاؤ کتنا آیا ہے یہ بیڑے کم کم ہونے لگیا جاتا ہے ہم نے شروع میں یہ لیلا شروع کی اوشٹر اورتے جو تھی نہیں اپنا پیڑا چار بجے لے کر یہاں پنی جاں روکنے کے لیے یہاں آ جاتی تھی اور سوچھا اتنی تھی ان تھاکروں کی وجہ سے کہ ہمارے رامجلا میں آج تک واسکینات کلا سنگم کے اندر آج تک کوئی بھی جھگڑا پچاد کوئی کسی کے سمکا بھی دنگا نہیں ہوا ہے یہاں پولیس کو آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے سنگم سے اچھا ہے یہ بہت ہی مطلب دیکھ پاڑا ہے یہ واسکینات نام کہاں سے آیا ہے واسکینات کا یہ ہے صرف سنگم بھگوان کا جو بیل تھا بیل تھا نہیں اس کا ناتھ واسکینات تھا اور جو ہمارا سنگم تھا وہ مطلب اس چیز میں سنگم بھگوان کے پرتی بڑی آستہ رکھتا تھا جب ہمیں اسی لیلا کی ساپنا کین ہے اس ٹیمبلہ بھی سب سے بڑی آنام واسکینات ہیں اور یہ کلاہ جو ہے آج تک پساس سال ہوگی لگاتا چلتی ہوئی آرہی کیا کہو باب جی کیسے منیج کیسے ہوتا ہے فینینسلی اگر بات کریں پیسے کی نظر سے دیکھیں تو آرٹی کے بیوستہ کیسے سیٹ ہوتی ہے دیکھو جی آرٹی تو ہم تو یہ آرٹی بھگوان کی کرتے ہیں آرٹی کادر پیسے کی بات کریں آرٹی کمیٹی ہوتی ہے ایک ہماری کمیٹی ہوتی ہے جیسے کہ آج سنجھے پور ہمارے پردان ہے کمیٹی کے شب جو ہے سنچال نیوشی کا جمعہ ہے پیسے کا ہو جاتا ہے میں نے یہ منیجمنٹ آپ کریں گے ہمانے تو کلاہ کار دکھا رہی ہے کچھا یہ کریں گے کئی سے بھی کرو چاہیے چندہ کرو چاہیے اپنے جیو سے دو ان کو کرنا ہے سوک ہے جی کیسے پاتی ہے وہ اس تھا ہو جاتی ہے آج کے دن لوگ انٹریسٹ لیتے ہیں اس اس طرح کے سامنے یہاں پر جو دان سن رہا تھا مجھے بڑا حیرانی ہوتی تھی بڑی آرٹیسٹ ڈانس کر رہی ہے سٹیز پر یا کیسے ہی گانوں پر اس کو ہزار روپے اس کے اوپر بارش ہو جاتی ہے یہاں دس دس روپے کا دان آ رہا ہے تو مینج ہو جاتا ہے سب سر کیا ہے لوگ دانس روپے تو ہزار دار روپے لیکن بھگوان کے نام پر دس روپے نہیں نکال سکتے ہر دکت رہتی ہے پیسے کہ ہم آپس ری کی کمیٹی میں شیو کر کے ہی راملیلا کو چلاتے ہیں نہ ہم نے شہر میں کوئی چندہ کٹا ہے نہ ابھی تک کوئی روپے شہر سے ہم کسی سے لے کے ہمارے منچ پر جو آ جاتا ہے اسی سے ہم اپنا خرچہ پوراں کر رہا ہوتے ہیں پڑے لکھے لوگ کتنے لوگ آتے ہوں گے تو اس راملیلا کو دیکھنے کے لیے یا پھر کیا لگتا ہے آپ کو آتے ہیں نہیں آتے نہیں آتے تو کیوں نہیں آتے سر وارڈ کے سبھی لوگ ہیں پڑے لکھے ہیں سبھی آ کے ویدائے کہیں سب آتے ہیں منچ پہ تو سب کا سیوگ رہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں کچھ ویسے دکھتا ہے سورس بھائی تھوڑا سا اس طرف آگے جی اب کیا کچھ ویسے دکھتا ہے یا کوئی کم ہی کھل دیا ویسے تو میں یہ کہنا چاہوں گا جو بیوانی سہر کے لوگ ہیں بیوانی سہر کے اندر ایک ستھائی راملی لگا گراؤنڈ نہیں ہے اس کا مکھے کان ہے کہ جب تک جو پرانے لوگ تھے میرے سے پہلے جن لوگوں نے رول کیا ایک ستھائی جگہیں ہوتی تھی وہاں پہ رول کیا کرتے تھے ابھی جو سنجے پوار ہے اس کی ٹیم نے کیول دو دن کے اندر ہی اس منچر کی شروعات کی ہے اب سارا جو کھرچہ ہے بائی صاحب ہیں ربطن جی ہیں اور تمام یہ ان کی ٹیم اٹھائے گی تو میں تو کیوں لیے کہنا چاہوں گا کہ جو یہاں بیوانی سہر کا جو اگر ایک سنگھن تیار ہو جائے کہ راملی لگا ایک سنگھن ہے تو راملی لگا اچھے طریقے سے کریں تو اس میں ہو سکتا کہ زیادہ نکھا رہے گا پھلال آپ نے دیکھا راملی لگا میدان کہوں گا یہ چھوٹا سا آلان کی تنگ سا میدان ہے یہاں پر ساتھ میں آپ کو یہ جوڑ دکھ رہا ہوگا تو اس کے کنارے پہ بیٹھ کر مشکل سے لوگ اس پہ بیٹھے ہوئے تھے میں نے آج دیکھا کہ دیواروں پہ مشکل سے آڈینس بیٹھ پاتی ہے جگہ نہیں ہے یہ بڑی وجہ کہ دوسری طرف بات کروں تو آڈینس بھی نہیں آج کہتے ہیں یہ آرٹس یہاں پر شاید فلمانکن تو کرتے ہیں اس چیز کا سریترن تو کرتے ہیں لیکن ماحول وہ نہیں بن پاتا جس طریقے سے آپ نے دیکھا میں نے دیکھا ہے یا پھر ڈانسس کو بلا کے یا پھر ہر جگہ ہی ہوتا ہے ویسے تو دلی کی راملیلا ایوڈہ کی راملیلا کاسی کی راملیلا کہیں تو بڑی فیمس ہیں آج بھی کئی انگریجو کے سمیت سے راملیلا ہیں چلی آ رہی ہیں لیکن بھیوانی میں راملیلا مرتی کیوں جاری ہے دبتی کیوں جاری ہے اس کے پیچھے آڈینس نہیں ہے یا پھر کیا کمی ہے آپ کو کیا لگتا ہے بھیوانی اپ ڈیٹ کے ساتھ یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ میں ضرور لکھیں اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک شیئر کریں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ راملیلا میں آپ کتنا بدل آوا چکے